نے کہا ہے کہ جنپد میں 65% پراتھمک سکولوں بچے جمین پر بیٹھ کر پڑھنا ہے سکچا چھتر مانف سنسادن کی بہت کمی سے جوج رہا ہے سرکاری سواستے سیوائیں بدحال ہیں بکاس کی حالت یہ ہے کہ جلے میں چار لاکھ پریوار ہر مہینے سرکاری راسن کا انتیار کرتے ہیں یوہ بیروشگاری کے لیے بھٹک رہا ہے ہر چھتر میں نراسہ کا ماہول ہے نراسہ لگاتار گہری رہو رہی ہے اور ماہول بگڑ رہا ہے دیس اور پردیس کی ستہ میں بیٹھی سنسکاری پارٹی نے حالت یہ بنا دیئے کہ ہر مہینے قریب 100 کروڑ کی سراب مطورہ میں لوگ پی جاتے ہیں جس سے سرکار کو قریب 65 کروڑ کا راجب سے ملتا ہے سراب کی کمائی جنتہ کے 160 سے دھنک ہائیوے بنا رہے ہیں پھر ٹول ٹیک سے وصولی کر رہے ہیں ہائیوے پر جتنے کا ایندن نہیں فکتا اس سے زیادہ ٹول لگ جاتا ہے یہاں ہائیوے گریب جنتہ کے چنلے کے لیے نہیں ہیں جبکہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وکاس ہو رہا ہے جہاں کہیں دودھ کی پرچرتہ رہتی تھی وہاں اب لوگ سراب کے نسے میں ڈوبے ہیں تنام میں جھگڑے ہو رہے ہیں پریوار بکھر رہے ہیں یوہا تنام میں ہیں سرکار روزگار دینے کے بجائے تنام کم کرنے کے ٹپس دے رہی ہے باہری پرتیاسی آئے اور چناب بھی جیت گئے لیکن وہ اسطحانی ضرورتوں کو نہیں سمجھ سکے اس وار ہمارے جنپردنی کے ہواہوائی وہاہوائی لوٹنے میں دس سال گجار دیئے یہیں سمجھ کا عالم ہے کہ جس یمنا میں گرمی کے موسم میں ناو چلانے کے لیے ٹھیک سے پانی نہیں رہتا وہاں کروز لاکر کھڑا کر دیا ہمارے جنپردنیوں دے مطورا میں اس محورے پر مہر لگا دی کہ روم جل رہا ہے اور نیرو بانسوری بجا رہا تھا بسپا پرتیاسی سورین سنگھ نے منگلوار کو رایا چھتر میں جن سمپر کا ویہان کے دوران لوگوں سے جن سمپر کا رایا میں چودری ہسپیٹل اور بسپا پرتیاسی کا چاندی کا مکٹ پینا کر جوردار سواگت کیا گاؤں گجو پردان نواب سنگھ نے سواگت کیا گاؤں سوگران گاؤں کھڑیا گاؤں نوریرہ نگلا امبو سونی آد درجن اور گاؤں میں بسپا پرتیاسی کا جوردار سواگت کیا گیا للیت اپاد دھیائے مطورا سماچار 24